اسلام علیکم اس میں مہمونہ اور ایم بیٹیشن مولتان سب سے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اور اسی طرح کی مزے مزے کی لک جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکھوں تو یہ دیکھ لیں آج یہ والا میک اپ ہم کرنے والے ہیں یہ ہماری ویل فائنٹ ہے تو جسٹ آئیز میک اپ کی ہی پرمیشن ملتی ہے اپنے والی ویڈیو بنا رہے ہیں اس بلرڈ نہ ہو بلرڈ ہونا تو اسے دور کر دیں آپ نے اپنے والی ویڈیوز شیئر کریں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے اپنے آئیز پر لگا لیا ہے تھیٹویٹوی کا کنسیلر اس کے بعد جی بیوٹیفل گر کی پیلٹ میں سے ہم نے لیا ہے مارون شیئر وہ بھی میں آپ کے ساتھ شوکر با دیتی ہوں وہ مارون شیئر کونسا ہے جو کہ میں نے لیا ہے مارون سا براؤنش شیئر ہے اس کو ہمیں پریفی سے دیکھیں چھوٹے سے پریفی سے برش کے ساتھ ہم اس کو بلینڈ کر رہے ہیں اندر دوبارہ ویڈیو بنانے پر دروپ کرنے والا سسٹم نہ ہو کنٹر کر کے ونے اپنے آئیز پیس لائن پر اور اپنے آنٹو کورنر پر یہ بھی رکھانا ہے ہم نے بہت ہی سوٹ سوٹ ہاتھوں کے ساتھ بلینڈنگ کرنی ہے یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں اورنش شیئر اسی پلٹ میں سے اورنش شیئر بھی میں نے میٹ لیا ہے اس کو بھی ایک پہلی سے برش کے میں سے میں اپنے آئی بول پر اپلائی کر رہی ہوں آپ نے بہت سوٹ سوٹ ہاتھوں سے بلینڈنگ کرنی ہے وہ ہوتی ایزی مست کے ساتھ میں آپ کے ساتھ لیکپ شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو بگنرس ہیں وہ بہت ایزی لے کے بہت مشکل ہوئی کے ساتھ میں ہی سکھاتی ہوں کہ آپ کو سمجھینا آئے تو یہ لیا ہے میں نے اپنا ہی ڈال گولڈ کا ہائلائٹر جس کو ہم تھوڑا سا اپنی فنگر کو ویٹ کریں گے اس کے بعد یہ اپلائی کریں گے یہ اون لائن جو پرچیسی میں کرتی ہوں اپنے پوڈرک کی تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ یوز کرتی ہیں اس کی پگمنٹیشن بہت اچھی ہے تو یہ وہ والا نہیں ہے تو جی آپ تھوڑا سا اپنی فنگر کو اگر فنگر کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ فنگر کو تھوڑا سا ویٹ کریں اس کے بعد اس کو اپلائی کریں تو بہت اچھا سا شیڈ ایک نکل کے آئے گا اور اگر آپ برش کی مدد سے یوز کر رہے ہیں تو برش کو تھوڑا سا ویٹ کر لیں تو یہاں پر جی لیا ہے یہ لائٹ سا براؤن شیڈ جس کے ساتھ پیلٹ نہ ملی شیڈ شیڈ اس کو ہم ختم کر دیں گے بلینڈنگ کریں اور بہت اچھا سے ہم نے بلینڈنگ کرنے ہی اپنے بہت اچھی کر رہے ہیں اچھلی بلینڈنگ میں کچھ رہے ہیں بہت اچھا ہی ہیں ایسا نہیں کرنا کہ شیڈ چھتھائیں وہ رکھتی ہے بہت اچھی اچھی آدھی ہے اس طرح اور بہت انفر پرپیشنہ کہ شیڈ چھتھائیں جس کو ہم اپنی آئس کے نیچے اپلائے کر لیں گے لور لیش کے پاس تو جی اس طرح سے ہم نے اس کو لگانے کے بعد یہ لیا ہے جی میں نے بلیک شیٹ اس بلیک شیٹ کو تھوڑا سا اسے اوپر رہتے ہوئے ہم نے بلین کرنا ہے ان کو آپ اس میں سمچ کر دینا ہے میں پیلٹ بھی آپ کو شو کروا دیتی ہوں جو ہے اس کے نیچے میں نے کلرز لگائے ہیں میں نے اس پیلٹ میں سے لگائے ہیں تو یہ کلازونا کا لیا ہے میں نے سے لگائے اور اس کا ایک ڈرپ میں نے نکال لیا ہے یہاں پر دیکھیں اور اس کو ہم اپلائے کرنے والے میں نے اس کلیٹر کو اورنجھ لیٹر ہے اس میں میں نے تھوڑا سا گولڈن والا جو موٹے چنکس ہوتے ہیں اس کو بھی ایڈ کر لیا ہے میں نے اس کلیٹر کو اپلائے کیا ہے اورنجھ کو اور چنک کو تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے کنسیلر اپلائے کر لیا اس کے اوپا اس طرح ٹیپ ٹیپ کرتے ہوگے میں نے گلیٹر اپلائے کر لیا ہے سنگر کی مدد سے کریں کہ تو بہت اچھے سے اپلائے ہوتے ہیں برش کی نیچ پر سنگر سے کام بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس سے تو آپ کی فکسنگ بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ روز لگا رہے ہیں تو اس کی پیرنگ بہت اچھی ہوتی ہے تو یہاں پہ بودہ بیوٹی کی لائٹ والی لیشیز میں اپلائے کری ہوں یہ کرسچان کی لیشیز گم ہے اس کے ساتھ ہم اپلائے کریں گے کہ انپلیٹ مسنگ تو نہیں کیا ہے اسی طرح نہیں شارے پورے ہیں میں نے پیسے دیکھی اپلائے کریں گے یہ بہت اچھی لیشیز گم ہے جو کہ لیشیز کی ایشو ہوتا ہے کہ اوپر جاتی ہیں انر والی سائٹ سے آپ کے والی سائٹ سے تو اس کے ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کی لیشیز بہت اچھے سے فکس ہو جائیں گی اور یہ ہے جی چائنا کا جب آئی لائے ہیں اس کو آپ نے تھوڑا اچھا نکال کے نکال لینا ہے اس کے بعد اس کو اپلائے کرنا ہے ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کھول کے اپلائے کرتے ہیں تو جو ہے آپ کا جیل لائنر بہت جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے اور بہت سے رڑکیاں کمنٹ کر کے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جیل لائنر بہت جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے تو جی اگر آپ اتیار کر کے اس کو ڈیوز کریں گی تو کبھی بھی آپ کو یہ ایشو نہیں ہوگا میرا جل لائنر فتم ہو جاتا ہے لیکن ڈرائے نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں اس کو اپن کرتی ہوں فٹا فٹ اس میں سے لائنر نکال کے فوری ہی میں اس کو بند کر جاتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں لائنر اپلائے کرتی ہوں اس سے یہ رہتا ہے کہ آپ کا جو ہے جل لائنر بہت اپلائے نہیں رہتا ہے اور ہارڈ نہیں ہوتا اور بلکل درائی نہیں ہوتا تو ویڈیو میں اس طرح ہاں سے اپلائے کر لیں گے پہلے میں نے پوری آئیس پر اپلائے کر لیا اس کے بعد آئیس اپن کروا کے تو جی ہم آئیس کے لائنر اپلائے گے پہلے میں اس کے لائنر اپلائے کر لیں گے ویڈیو سی لائنر نظر آ رہے گے اپلائے سائیڈ سے بیلی ہے آپ کو سویٹ فیس کی ملک کرنا پڑا ہے یہ واٹر پروف ہے پھرکو کی نہیں ہوتی جب ایک بڑی سنیز پر فکس ہو جاتی ہے ایم برش کی بیک سرٹ سے میں نے اپلائی کیا ہے یہ لیے جیش ٹرائن کی میں نے آجو پیلٹ نمبر فور جو دارک شید میں ہوتی ہے ایک تھوڑا سا ڈارک شید ہے اور ایک تھوڑا سا ڈارک شید ہے اس کے ساتھ میں اپنے آجوز کا شید ہوں اور پوکن چاہتا ہوں باجی آپ کو ایسکرین کلر لیے نا وہ کوڑڈن کلر ہے یہ ہی کلر ہوتی ہے نا ایسکرین کے اور یہ بلانڈ شید اگر اس کو بھی ہمیں دارک شید لگا دیتے ہیں پھر میں اپنے باروں کو کلر بھی چینج کرانے لکھ جاتی ہے تو اس کے لیے احتیاط کرنا پڑا ہے تو ہم نے دار کر اس کے لیے باجی آپ جیسے آپ کے بالوں پر گواہ پہلے کلر ہوں تو دوارا ہو سکتا ہے اس کلر میں جو آگے آگے والی ہے پیچھے پہ کلر نہیں ہوگا پیچھے پہ کلر کیسے چینج کریں گے پھر پیچھے کلر کیسے چینج کریں گے جب اندلے باک کلر نہیں ہوگا جب آجھا تھا جیسے ہم نے پی اٹھایا جیسے میرے بالوں پہ پ پیچھے پھر گئیں پیچھوں پہ بväجی ہائی لائٹ کر دیں گے اگر پھر بھی آپ کو کچھ پوچھ رہا ہے تو آپ کو مسئلہ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو لازمی ویڈیو ہماری آئیس کمپلیٹ ہو چکی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو جان کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا میرے فرنس کے ساتھ دوشیے پر اگر کوئی اپوائنٹ آپ کو بڑا سموٹی بلایا ہوتا ہے میرے جو ہائی لائکٹر میں نے تو یہاں پر ہم فیس روٹ کا مسکارا یوز کر رہے ہیں فیس روٹ کے مسکارے کے ساتھ ہم اپنے آئی نیچ کو اپنے ریل لائشز ہیں اپنے جو ہم نے لائٹ ویڈ لائشز لگائیں اس کے ساتھ مکس کر لیں گے تو یہ ہے فائنل لک آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی بلنا بلنا ہم نے جو ہے آئین کو یہ والا ہیس روٹ دیا تھا تو جی ہیس روٹ کی ویڈیو بلنا نام مائن دوگو بھی آپ کے ساتھ رہتی لیکن انشاءاللہ نیکس اسی ہیس روٹ کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گی تھنکس ور ووچنگ اللہ حافظ گواہ میں یاد رکھئے با بائی موسیقا موسیقا موسیقا